جن کی دل جوئے کے لئے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے مَتَقَتْتْتَعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابِ یہ سارے نشتے یہیں تک کے لئے قتم ہو جائے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور دون کے پیروکارت سے وہ کہیں گے لَوْا لَنَا كَرَّتَن اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فَلَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنْنَا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں قَذَلِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِنْ عَلَيْهِمْ اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے عامال حسرتیں بن جائیں گے کہاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا ہے کہاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی کہاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حادی اور رہنما نہ مانا ہوتا وَمَا هُمْ بِخَارِجْنَ مِنَ النَّارِ لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے یَا اَيُّهَ النَّاسُ قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خَطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِيد اے لوگو تو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے ساف ستری چیز اور حلال چیز تو کھاؤ اور خیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِيد یقیناً وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے یہ بحث اسلل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اس ہندووں میں بھی تھی روایہ ہم نے تو بچمن میں دیکھا ہے کچھ سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیئے یہ فلا بت کے لئے ہے فلا دیوی کے لئے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ مو مارے ہیں جا کر ان کا عوب پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ لیزنیول ایفیکس تھے آبا و عداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے ہندوانے اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلان کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے یقین شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا بھئی تمہیں کہاں مالو کوئی دلیل لاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ و اجداد کو کیا وہ اپنے آباؤ و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے میں نے ارس کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رقوع کی پہلی آج شروع ہوئی یا ایہا نا سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تاخلون ابھی تم مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلط ہی کر سکتے انہوں نے بھی کی یا حضرت امثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بداہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ نسال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کسی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا تو یہاں پہ اثر میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے دعا اور ندا تو ہے لیکن وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم واقعاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا شور الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل تھے بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے جو اہلِ عرب میں اس وقت رائی تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدلی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زبا نہیں کیا گیا مددما اور خون خون حرام ہے نجس ہے اسی لئے جو زبا کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تنوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر پتلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شیع کو زبا کرتے ہوئے کسی بت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہوئی گیا اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کتابع یہ ہوگا کسی بذرگ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں زبا کیا جا رہا ہے پوچھیں جو تو ایک ہم اللہ کے لئے زبا کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے زبا یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا اس کا تقرب حاصل کرنے کا دریہ بنایا یہ چیزیں بھی اسی کتابع ہو جائیں گے اللہ کے لئے کرنا تو ہڑنے کا کر سکتے ہیں ہم تو جی صرف عصال سواب کے لئے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا عصال سواب نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور زبا کیا ہے تیرے لئے اس کا سواب جو ہے فلا کو پہنچا دی یہ چار چیزیں بنیادی طور پر ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مستر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شہ کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیرہ باغن ولا عادن وہ اس حرام کی طرف رغمت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگذیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لئے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جو بھی چھائے جان بچانے کے لئے یہ روک سکتا ہے لیکن اس شہ کی طرف کوئی رغمت اور مہلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا ناگذیر ہے جان بچانے کے لئے اس سے آگے نہ بڑھے فلا اس معلے ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے ان اللہ غفر الرحیم یقینا اللہ غفر الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به سمن قلیلا یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سے قیمت پر یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن یہ ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ہدایت دے کر زلالت خرید لی ہے اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے فماس براہم علی النار تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے بڑے سابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں زالک بے ان اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيد اور یقینا جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیا نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے در مبتلا ہو گئے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَحِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِقِ الْحَكِيمِ موسیقی